اسلام علیکم آج کلہ یوسف کچن میں ہم بنائیں گے چکن کیوبز چکن کیوبز بنانا بہت آسان ہے اور یہ بازار سے کہیں اچھے کیمیکل سے پاک چکن کیوبز ہم بنائیں گے تھوڑی ساری چیزوں سے کافی ساری چکن کیوبز ہم بنا لیں گے تو آپ نے میرے ساتھ رہنے ویڈیو اچھی لگے تو آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو آدھا کلو میں نے گوشت لیا ہے اس کے لئے ہم ہڈی والا گوشت لیں گے کیونکہ ہڈی کا جب سوپ نکلے گا تو وہ چکن کیوبز بہت مزے کے بنتے ہیں آدھا کلو گوشت کے ساتھ ہم ڈالیں گے کچھ سبزگاں جو ایک ٹوماٹر، ایک گاجر، ایک پیاز ہے کچھ لیسن ہے اور کچھ ادھرک سبز مرچیں ڈالیں گے چار پانچ اور ساتھ ہی کچھ مسالے ڈال لیتے ہیں یہ کالی مرچیں ہیں ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہے دھنیا ساری سابت دھنیا ہے دو ٹیبل سپون نمک ہے حلدی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے اب ہم ڈالیں گے پانی کافی سارا یعنی تقریباً دو اور آئیڈی پر پانی ہم ڈالیں گے یہ سبزگاں اور گوشت اچھی طرح گال جائے یہ دیکھیں یہ اب تقریباً آدھا پانی رہ گیا ہے اور اچھی طرح سبزگاں اور گوشت گال جائے ہے تو سوپ ہم الگ کر لیں گے اور گوشت کا ہم ہڈگاں الگ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ سبزگاں الگ نکال لیں گے پہلے ہم سبزگاں ڈالیں گے ایک بلینڈر میں ساتھ تھوڑا تھوڑا سوپ بھی ہے تاکہ یہ آسانی سے بلینڈ ہو جائیں فائن ٹیسٹ ہم اس کی بنا لیں گے اور ایک پھر چھلنی رکھیں گے قرائی کے اوپر جس میں سوپ ہے اور یہ ہم اس میں سے بھی چھان لیں گے سوپ اچھی طرح نکال لی ہے اور اس طرح یہ ہم ٹھینک دیں گے اب جو چکن تھا وہ ڈالیں گے بلینڈر میں اور تھوڑا سا ساتھ ٹیسٹ کار دیں تو یہ بھی ہم ڈال دیں گے اب سوپ میں اور اس کو اب ہم پکانا شروع کر دیں گے اور دوسری طرف ہم لیں گے کون فلور اور تین ٹیبل سپون اور تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے تو ہم اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح دوسری طرف ہم نے جو سوپ رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے اچھی طرح پکانا ہے اس کے بعد ہم اس میں مکس کریں گے کون فلور ایک ہاتھ سے چمچہ لاتے جائیں گے اور دوسرے سے ہم مکس کرتے جائیں گے ایک دم سے نہیں ڈالتے کہ گھٹلیا نہ بن جائیں اور اس طرح پھر ہم مزید بکائیں گے تاکہ یہ خوب گاڑا سا پیسٹ بن جائیں اب یہ ایک ٹریل کو میں نے گریس کر کے یعنی آئل لگا کے رکھ لی ہے تو اس میں ہم یہ پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو پھر ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تین چار گھنٹے میں نے فریج میں رکھا تھا بہت اچھی طرح یہ ٹھنڈا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے پھر میں نے فریزر میں رکھا اب اس کو ہم نکال لیں گے اور کیوبز اپنی مردی کے ہم کاٹ لیں گے بڑے یا چھوٹے جو بھی آپ کو پسند ہے یا اپنی ضرورت کے مطابق آپ جتنے چاہیں کاٹ سکتے ہیں اس طرح یہ کیوبز میں نے کاٹ لی ہیں تو اب ہم ان کو سٹور کیسے کریں گے کوئی بھی ایر ٹرائٹ کنٹینر آپ لے لیں تو اس میں آپ اس طرح اس کو رکھتے جائیں اس طرح سارے کیوبز میں نے رکھ لی ہیں اور اس کو ہم رکھ دیں گے پھر فریج میں فریج میں ہی رکھنا ہے باہر نہیں رکھنا اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح ایک ایک کو الگ سے پیک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں چاہیں تو فائل پیپر میں یا بٹر پیپر میں جس میں آپ چاہیں آپ انہیں اس طرح پیک کر سکتے ہیں ٹیکن کیوبز ہو گئے ہیں ہمارے تیار دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ حافظ